بسم اللہ ہے رحمہ نیرہ اس وقت ہم صوفی برکت کے مظہار کی اوپر موجود ہیں صوفی برکت ایک ایسی صوفی شخصیت ہے جن کے سبب بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی سینکڑوں کی تعداد میں تصانیف بھی ہیں صوفی برکت کی ایک خاص جو صفت یا کہنا چاہیے ان کی خاص ایک پریڈکشن جو صوفیہ سلسلے کے بہت سارے بزرگوں نے فالو کی وہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے ان کی ایک خاص فورکاس جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا ان کا ایک فورکاس کا جو بہت چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم کے فیصلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے یہ ان کی ایک بہت ہی مشہور زمانہ فورکاس ہے اور صوفی سلسلے کے بہت سارے بزرگ ان کی رائی یہ ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت قریب ہے کہ پاکستان ایسی ترقی کرے گا کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھا کریں گے اپنے فیصلہ سازی کی وجہ سے یہاں بہت سارے ان کے چاہنے والے دن رات یہاں موجود رہتے ہیں اور ذکرِ الہی میں مشغول رہتے ہیں ان تمام بزرگوں کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ان تمام بزرگوں کا سبق ایک ہی ہے وحدہو لشریقہ لہو اس کے علاوہ سبق نہیں ہے کوئی اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے اور عصوہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کی حدیث کی روشنی میں وہی ان کی فکر ہے وہی ان کا طریقہ کار ہے راستہ ان کا فقیری والا ہے جس طریقے سے یہ رہے میں ان کے جو چیزیں یا چھوٹا سا میوزیم یہاں پر بھی ہے اور سلار والا میں بھی ہے دونوں جگہ دیکھا ہے ایک بوری کی اوپر بیٹھ کر عبادت کرتے رہے ہیں ایک چھوٹی سی چار پائی ہے اس کے اوپر بھی بوری کی طرح بوری نمائی ایک بستر ہے جو بچھا ہوا ہے اس کے اوپر ساری عمر ہی انہوں نے گزاری ہے اور لا تعداد قرآن پاک کے نسخیں ہیں قرآن پیلس قرآن محل ایک یہاں پا رہا ہے اور ایک سلار والا میں ہے جہاں پر قدیم نسخیں کئی کئی سو سال قدیم نسخیں قرآن پاک کے محفوظ ہیں اس وقت آپ دیکھیں بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو ورد میں محفوظ مصروف ہیں اور یہ ورد جو ہے یہاں بتایا جاتا ہے کہ جاری رہتا ہے مسلسل ہر وقت یہاں ورد جاری رہتا ہے جو بھی طریقہ کار ہو مختلف حوالوں سے سبحان اللہ و بحمدہ بہت سارے ان کی اگر آپ پرانے کہیں سے کچھ مل جائے تو پڑھنے کے لئے جو چیزیں جن کا بہت تذکراتا ہے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ بار بار تذکراتا ہے مشکل میں دل کا مسئلہ ہے حالات خراب ہیں دنیا میں مشکل ہے تو وہ احادیث کی روشنی میں کوئی نہ کوئی سبق دیا تو بہت بڑی ہستی ہے صوفی برکت